عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اب جو دنیا کا تریخہ ہے وار کا یا ہمارے مہتمہ گاندی کا نان وائلنس کا یہ جو تریخہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے ناکام اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ خوران کے معنی ہے پڑھنا اگر آپ پڑھیں گے تو خوران کہتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو ہم نہ جنگ کے خائل ہیں نہ تو ہم جو ہے آمن کے لیے یہ جس طرح سے گاندی نے کہا کہ نان وائلنس ہم حق مانگ سکتے ہیں ہم ڈیفنس کر سکتے ہیں یہ اللہ نے ہم کو دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اسلام کو پیس کہا اور خیامت تک ہم مسلمان پیس کے خاطر اپنی نفس کو اور اپنے صبر کو لانا چاہیے نفس کو مارنا ہے صبر کو لانا ہے اور اللہ کو پیچھانا ہے اور اس میں بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ میں جو بتا رہا ہوں فارمولا اس میں دے دے گا یہ اس فارمولے میں نہ تو نان وائلنس جیسا گاندی نے کہا یا پھر جو ہے وار والا یہ بھی فیل یہ بھی فیل میں جو بتا رہا ہوں یہ کامیاب چیلنج کے ساتھ الحمدللہ اس رب العزت کے صدقے انشاءاللہ 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 وہ کیا ہے آپ نے دیکھا سابر حمد اللہ علیہ بامبے میں کلیر ہے وہ جگہ اور وہاں کہ جو ان کے ساتھ اور ایک حمد اللہ علیہ ولی اللہ ہے ان کا تاریخہ یہ تھا کہ وہ جنگ پر گئے دشمنوں سے لڑنے اور اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تحصیر رکھ دی تھی آپ نے آواز بلند یہ نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ یہ آپ کے الفاظ آپ کے جب بیان میں موز سے نکلے سامنے کے خلے کو اللہ تعالیٰ نے مسمار کر دیا ڈھیر ہو گیا پاودر ہو گیا دباہ ہو گیا اور اللہ نے اس جنگ میں ہمارے کلیر حمد اللہ علیہ کے جو ہے کامیاب الفاظ کو کامیابی سے فتح دے دی یہی ایک وہ تاریخہ ہے ہندوستان کو الگ کرنے کا مسلمان دیکھو ابھی سری سری بولتا کہ ہندو سو کروڑ جھوٹا سو کروڑ ہی نہیں خود جو ہے آپ درویشن نے مشاہدہ نہیں کر سکتے لو سب سے بڑی بات انڈیا کے اندر سو کروڑ ہی نہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہندو کیونکہ بہت سارے سردار ہو گئے بہت سارے کرشن ہو گئے بہت سارے مسلمان ہو گئے تو وہ کہتا ہے کہ سو کروڑ کا جو ہندو ہندوستان ہے اگر بابری مسجد کا فیصلہ خانون خلاف میں بھی دیرا تو یہ جگہ سیریا کی طرح جو ہے تباہ اتارہ چھو جائے گی ایک معنی میں وہی کہنا چاہ رہا ہو اور ہمارا اسد الدین میں پہلے اس کو شیئر سمجھا تھا مگر یہ اور اس کا بھائی دونوں کے دونوں یہ دونوں مفاد پرس ہیں اپنی پارٹی کو جو ہے پورے انڈیا میں لانا چاہ رہے ہیں میں سے پہلے عمران خان کو بھی جو ہے مجاہد بول دیا تھا میں وہاں دیکھا وہ نے بھی جو ہے دنیا کا دیوانہ ہے ایسا بڑا گھر ہے اس کا اور ایسی لائوش زندگی گزارہ یہ ولی اللہوں کا تاریخانی ہے یہ مومن کا تاریخانی ہے محسن کا تاریخانی ہے اور یہ اسد الدین اور یہ اکبر الدین یہ ولی اللہوں کے عاشق ہے لیکن صحابہ کا نام بھی نہیں لیتے لوگ اللہ میں معافی چاہتا ہوں تو کب تک یہ اسد الدین یہ بولے گا کہ جی خانون کے خلاف سری سری بول رہا مخدمہ دائر کرو پولیس میں دیو جیل کو بھیجو ارے اخلا میرے بھائی اخلا تو مجھ سے عادی عمر کا ہے اخلا ہم کو ہندوستان میں روز اس طرح سے گالی دی جاتی اگر تو واقع مرد ہے واقع تو مسلمانوں کے لیے سوچتا ہے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کے اللہ سے مانگ اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے کلیر کے ولی اللہ کو جو ہے فتح کرا کے محل کو دے دیا دھیر ہو گیا تھا موجزہ کرامت ایسی کر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاس ایک بار جو ہوتی ہے وہ تاریخ کو پھر دھو رہا جاتا ہے دنیا میں اور یہ جو نعرہ تکبیر انہوں نے کیا تھا وہ نعرہ تکبیر پھر انتظار کر رہا انڈیا میں مسلمانوں کو فتح دلانی انشاءاللہ میرے ویور جو بھی دیکھ رہے تم نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلکے انگلی اٹھاؤ اور اللہ سے کہو اللہ تنہیں ایک رحمت اللہ کو فتح دی تھی ان ہندوں پر یہ جو ہے باطل کے اوپر آج پھر ہمیں فتح چاہیے کیونکہ باطل ہم کو جو ہے چین سے رہنے نیدیرہ انڈیا میں تم اٹھاؤ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر ویڈیو دیکھتے بھول دو یا سنتے وقت بھول نہ جائے شیطان تمہیں بھول نہ نہ دی چالنج دے رہو میں انشاءاللہ 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 اللہ کے بغر حکم سے نہیں ہوتا لیکن اللہ یہ تاریخ دھرا دے گا یہ میرا ایمان ہے میرے جتنے بھی ویڈیو تم دیکھو گے میں نے ہر بار اللہ کی نشانیاں دیئے اب میں تم کو ایک ایسی نشانی دیتا ہوں دیکھو خوران کیونکہ میں بار بار بھی نشانیوں کا بولتا ہوں حالات کہتے بار سے خوران بھی اترا تھا حالات کہتے بار سے جو ہے شرائع جو ہمارے خانون ملے تھے وہ اس وقت کیا ہو رہا تھا اس وقت ہم کو کیسا جو ہے خلاف جانا ہے اللہ کے جو باطل والے جو ہم پہ حملہ کر رہے تھے اور ہم کو اللہ کے حکم پہ آنا تھا تو جو ہے خوران اترا ہمارے لئے تھا نزول کیا اللہ تعالی نے ہم کو چلنے کے لئے عمل کرنے کے عمل پیرا ہونے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ ہدایتیں دی تھی اور عمل کر رہی تھی ہم بھی عمل کرنے کے لئے بتانا ہے مجھے بار بار نشانیاں سیریا دیکھو پانچ لاکھ لوگ مر گئے ایک شہر پورا ڈھیر ہو گیا اور یہ شہر ڈھیر ہونے کی وجہ نوجوان جو خوران غلط طریقے سے اپنے دماغ میں ڈال لئے شیطان ان کا ساتھ دے دیا ان کی وجہ سے اور اللہ یہی کر رہا سورہ بخرا میں یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ کے جو مسلمان نام لے وہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں صدار لہ رہے ہیں امن لہ رہے ہیں ماحول کو اچھا بنا رہے ہیں اور یہی غلط کر رہے ہیں یہی نشانیاں اللہ کی طرف سے ایسی ایسی نشانیاں دوں گا میں تم سوچ بھی نہیں سکو گے دیکھو ہندویزم جھوٹا جب بھی انڈیا میں ہم مسلمان حملہ کرے کوچھ کرے اور جو ہے فتح پائے ہندو کے راجاؤں پر تو ان کا نہیں گارڈ کہا ہے کیوں نے دیا مدد اور مسلمانوں کو مدد کیوں دیا سوال یہ اٹھا ہے کہ ہندویزم ہندوستان والا کیوں نے دیا ان کا گارڈ ہلپ اور پھر ہندووں کے جو اس ملک کے اندر ولی اللہ آئے اور وہاں انہوں کا راج ابھی بھی چل رہا اور ان ولی اللہ کی درگوں پر ہندو آ کر فائضیاب ہوتے ہیں کسی راجہ کو اولاد کی ضرورت ہے تو درگہ پر آ گیا اور آ کے مانگا مجھے اولاد دلاؤ اللہ سے اور اولاد دلاؤ دیئے ولی اللہ کرامتوں سے دعا کر کے اللہ سے اور پھر وہ درگہ کو بنائیا اس طرح کی کئی درگہ انمیسال ہے انڈیا کے اندر تو فائض کون پایا ہندوی نا فائدہ کس کا ہندو کا نا تو یہ لوگ ہمارا خزانہ نوٹ لے بتا رہے یا تو اولاد نہیں اس وعدہ باشا مانگ رہا اس کے پاس دولت ہے دنیا مطلب اس کے پاس جو دنیا اولاد مانگ رہا اور اولاد دلاؤ دیئے اللہ کے پاس دوسرا یہ کہ بے روزگار جاتا بے روزگار کی جو یہ حضرت پوری ہوتی روزگار سے لگ جاتا یا بیمار جاتا بیمار جو ہے شفا ہو کے نکل جاتا آج بھی ہمارے نائب رسول کرنول والے رحمت آباد والے ماجی اور نائب رسول روزانہ آپریشنز کرتے ہیں غیروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں ان کے پاس سے گولیاں بھی ملیں گی اور ان کے جسم پر ستیچس ملیں گے ٹاکے ملیں گے جو انہوں نے جو آپریشن کر کے سیدھی آجی سامگا پھر سے اور وہ پورا سکن دیکھ سکتے ہیں آج بھی چالنج کے ساتھ تو فائدہ کس کا دل آئے آج بھی راج کر رہے ہمارے والے اور خزانہ لے کے چلے گے بلتے ہیں ہندو لانت بھیجو یہ ہماری درگاؤں کے جو خصے ہیں اس کو کیا کرتے ہندویزم کے وہ جو ٹی وی کے سیریل سے اس میں دکھا لیتے اب جیسے ہمارے کرنل کے بزرگ رحمت اللہ لے لطیف شا رحمت اللہ لے آپ جا رہے تھے بادشاہ کی بیٹی مر گئی روگ وہاں جب گزر رہے تھے تو پوچھا کیا خوشی کا ٹائم ہے نہیں ماتم کا ٹائم ہے کیوں کہ بادشاہ کی جوان بچی مر گئی کیسے سامپ کٹا اچھی بات ہے بادشاہ سے کہو کہ اگر میں یہ بچی کو اس کے زندہ کرا دوں اللہ کے حکم سے تو کیا وہ اسلام خبر کرے گا جا کے اس کے دربار میں بولے اور آپ کیا کرے بچی کو سامنے مردہ کو رکھے اس کا لاشہ اور آپ دعا پڑے اللہ کے طرف سے سامپ آئے بے شمار اور سب کو کار ڈرنے کی ضرورت نہیں اس میں سے سفید رنگ کا سامپ آیا اور وہ پورا زہر چوسلیا اور بچی کے پاس کا اور وہ مر گئی اور بچی زندہ ہو گئی یہ نشانی ہمارے بزرگرہ نے دین کے کرامتوں کی اور وہ ہندو سیرلوں میں ڈال لیتے ایسے بے شمار ہے ویڈیو میرا لمبانی کنا چاہتا میں شارٹ ویزو بناتا گھنٹو گانی بناتا اس طرح کے بے شمار کہانیوں کو اپنے رنگ کر لیے اور پھر آپ تاج و دن بابا جائیں گے تو وہ بھی بنا دیے اس طرح کے کئی مندیریں کی جیسے رنگ دے دیے پر سوت میں ہمارے بزرگ کی درگہ ہے بہت بڑے جو باہر سے آئے تھے اسلام کی دین پھیلانے اور پورے درگہوں کی جو شان ہے وہ صرف اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انسانوں کو جنت دلانے کے لیے آئے تھے انڈیا مالوں متا کے لیے نہیں آئے تھے پورے درگہ ہے ہمارے والے جا کے درگہوں پہ سجدہ کرتے ہندوں کے تاریخے سے پوری دنیا میں کوئی سجدہ نہیں کرتا آپ آ کے دیکھ لو پوری دنیا دیکھتا ہوں مہین تو میرے مسلمان یہ پورے ہندوں کا رنگ دے دیے درگہ کو اور پھر سجدہ کا تاریخہ بھی ہندوں کا کر دی جبکہ صرف اللہ کے سامنے سر جھک نہ ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ سورج ہے کہ اللہ رات دن اس طرح سے آپ کے مشاہدے میں رہتا تھا میں اس طرح کے مذہب جو آج پریزنٹ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو کے آپ کو آرڈیو ویڈیو مل رہا اس میں سے چکر رہا تو ایک مذہب ہے جو آگ پرستے پارسی جو انڈیا گجرات بامبے اس طرح سے ملیں گا آپ پاکستان یا پھر اس طرح سے ملیں گا ایران تک کیونکہ محمد علی جینا پارسی لڑکی سے شادی تھی تو یہ بڑا مشہور پارسی ریلیجن انڈیا میں ہے جو ٹارٹا کا جو ہے جو بزنس من ہے انہیں پارسی تھا یا فاروق انجینئر کرکیٹر پارسی تھا تو اس طرح سے چند گینے چنے آپ کو ملیں گے پارسی آج بھی انڈیا کے نام میں ایران میں اور پاکستان میں یہاں تک کہ امریکہ میں ہمارے نیوارک کے اندر ساٹھ ستر ان لوگ سال مناتے ہیں ان کا کچھ تہوار مناتے اس طرح ہی پارسی زورہ سنز بھی ختم ہو رہا ختم ہو جا رہا اس کو جو ہے اس کی جلا دینے کے لئے زندہ رکھنے کے لئے شادیاں کرو بچے پیدا کرو بلکے انڈیا کی گورنمنٹ نے پارسی کو بزا تھا اب اس میں خاص بات بتاتا دیکھو دو گروپ ہوتے ہیں ایک گروپ جو ہے آک نہیں ایک گروپ دفن کر دیتا ہے مرنے کے بعد ایک گروپ جو ہے دنیا کے اندر ہی وہ کئی جنگل میں ایک ایسا ہاؤس جیسا بنا گئے اس کے پر لاش چھوڑ دیتے تا کہ چیل کوے آکے اس کی جو گوش کھ دو دو گروپ ہے اسی طرح اللہ تعالی نے پوری دنیا کو چیلنج سے بتا انسان مل کے نہیں رہ سکتا اس واسطے آج ہمارے بھورا شرق بیدد کرتے ہمارے درگوان پہ آنے آنے مسلمان پیٹ پالنے کے واسطے شرق بیدد کراتے انسان مل کے نہیں رہ سکتا اب یہ جو زورہ سے ناک پرست ہے پارسی پیلوں کے پاس چھوٹا سا جو ماحول ہے اس ہی میں شادی کرنا چاہتے اور اس میں اجازت ہے بھائی اور بہن کی بھائی بہن شادی کر سکتے اب سوچو سائنٹیفک پانٹ آئی بھائی بہن کرے تو بلڈ کے حساب سے اولاد گندی پیدا ہوگی آپ کو معلوم میں ڈسیبل پیدا ہوگی آپ آج پیدا ہوگی سب سے بڑی غلطی ہندو کی سب سے بڑی غلطی لاش کو جلا دیتے اگر آپ پوس مارٹم کرنا چاہرے ڈاؤٹ ہے آپ کو اوم پوری کی طرح آپ نہیں لاش سب سے بڑی غلطی کریش تو یہ سب گوش پوش میں عیسی علیہ السلام خدا ہے بل کے آئے بل کے مانتے سب اید نہیں مانتے ڈیوائیڈ ہے اس وقت سے انسان نہیں مل کر رہ سکتا سب سب بڑی نشان بے خوفی اور اللہ نظر نہیں آنے والا ہے اس وقت میرے مسلمان اگر تم نہ رہے تکبیر اللہ اکبر بولوگے اللہ سن لے گا اللہ سن لے گا چھوٹی زندگی جی کے کیا کروگے دیکھو فیلمی دنیا کی گندگی دیکھو آج سری دیوی کی بیٹی کے اتنے ویڈیوز آ رہے سب ننگی اور اس کی ایک بردے پارٹی جو بھی پارٹی تھی پورے پٹیاں شارٹ کپڑے پین کیا رہے سب ننگی یہ امریکہ کی لانت انڈیا میں آگئی امریکہ کی لانت جو والنٹن ڈی آگیا امریکہ کی لانت مدر ڈی فاظ ڈی آگیا تو یہ لانت انڈیا میں آئی کیوں فیلمی دیکھ کے حالیوڈ کی اب برباد ہو رہے کون حالیوڈ کی فیلمی جو ہے حضرت بلال رضی رضی جیس رہے گا تو آسمان میں جو ہے دن نہیں نکلے گا رات رہے گی جب تک ازانہ دے حضرت بلال ایک مسلمان اللہ اکبر نار تکبیر اللہ اکبر اٹھاتا ہے سری سری جیسے کو ایسا جس طرح سے ان کے بدھ گرے ویسا گریں گے کیونکہ ہندوستان پہ حکومت کیا مسلمان ان کے پاس خدا نہیں تھا ان کو مدد نہیں آئے اور اللہ کی مدد آئے گی اسد الدین جیسے ہوئے دماغ بناو دماغ بناو نوجوانوں کا نار تکبیر اللہ کی آواز بلند کراؤ اللہ حق ہے پھر تاریخ دورہ دے گا